یا کنابدو و یا کنستائن جناب چیف پنسٹر پنجاب عثمان بزدار فیڈرل منسٹرز میمبر آف پارلمنٹ پروینشل منسٹرز میرے کسانوں کے ریپریزنٹیٹیوز کیونکہ سارے تو کسان نہیں آسکتے اٹھائیس لاکھ اٹھائیس لاکھ ہیں کسان نہیں ستر لاکھ سراسی لاکھ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں کسان ہیں جو کہ جو بہت بڑی اس ملک کا احساس ہے اور یہ جو سارا آج ہم نے پروگرام کیا اس کا مقصد ہی ایک پیغام دینا ہے کہ یہ ملک اپنے تیراسی لاکھ کسانوں کی مدد جب کر گیا تو ملک اٹھ گیا ہمارے ہمارے جو کسان ہیں میند کش لوگ ہیں بلکل اس نے جمشید تھی مانے صحیح بات کی کہ ایک بڑی ایک مہم چلی ہوئی تھی کہ بڑے جاگیردار اور جاگیرداروں نے ملک تباہ کر دیا اور اس سے لوگوں کو جو شہر میں رہتے ہیں لوگ وہ تو فرق ہی نہیں کر سکتے جاگیردار اور کسان میں چھبیس ہزار سارے ملک میں وہ لوگ ہیں جن کی زمین ایک سو پچیس اکر سے زیادہ ہے چھبیس ہزار تو جب لوگ کہتے تھے کہ جی جاگیردار ٹیکسٹ نہیں دیتے انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا اور لوگوں پر ظلم کیا تو وہ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ وہ تو چھبیس ہزار سے بھی کم ہے اصل اس ملک کی جو جو جان ہے وہ اس ملک کے کسان ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے آج دو بڑی چیزوں سے خوشی ہوئی ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ تحریک انصاف کے دور میں سب سے بہترین ہم نے اپنے جو محنت کا کسان ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی کسانوں کے پاس اضافی گیارہ سو ارب روپیہ مزید گیا گیارہ سو ارب روپیہ اور یہ اس لیے گیا کہ سب سے پہلے جو کسان گناہ اگاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بچارے جو ہم دیکھتے آئے کہ کیونکہ طاقتور اس ملک میں شگر ملد والے ہیں تو کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی بالا دستی نہیں رہی طاقت کی بالا دستی رہی ہے طاقت کی حکمرانی رہی ہے قانون کی حکمرانی نہیں رہی اس لیے کیونکہ طاقتور شگر ملد والے تھے تو بچارہ کسان جاتا تھا ٹرولیز اس کی کھڑییں ہیں قیمت اس کو نہیں ملتی تھی جو ریٹ دی گئی تھی اس ریٹ سے اسے کم پیسے ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور جو میند کرتا تھا اس کو اس کا میند کا پھل نہیں ملتا تھا اور جو کہ طاقتور تھا وہ بڑے بڑے نفع کمارا تھا تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہم نے قانون پاس کیا کہ کس دن شگر ملد کرشنگ شروع کریں گی اگر وہ نہیں کریں گے ان کو فائن کیا جائے گا پھر جو قیمت پوری دلوائی کسانوں کو پوری قیمت دلوائی کین کمیشنز کو کہا کہ کسانوں کو پوری جو سپورٹ پرائس ہے وہ ملے تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو گیارہ سو عرب روپیہ مزید گیا کسانوں کے پاس اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ گندم کی قیمت ملی کسانوں کو گنے کی قیمت ملی مکی کی قیمت ملی اور انشاءاللہ جو ہمارا آگے ویجن یہ ہے کہ کسانوں کی جو جو ان کی انکم ہے جو ان کی جو ان کی کمائی ہے وہ ہم دگنی کریں جو ابھی کمائی مل رہی ہے اس سے دگنی کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا فائدہ پاکستان کو ہوگا سب سے بڑا فائدہ جب کسان کمائے گا وہ اپنی زمین پہ لگائے گا زمین کی پیداوار بڑھے گی ملک کو فائدہ ہوگا غربت کم ہوگی ملک میں اور جتنی جتنی کسان پیداوار کرتا رہے گا کھانے پینے کی چینیں کی چیزوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی یہ جو مہنگائی ہے اس وقت اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک جو دنیا کو چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا آج جو دکھایا کہ ہماری عبادی کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے خطے کی اس پاکستان ایک تو اس پاکستان تھا تو جو ہمارا ویس پاکستان تھا اس کی عبادی مشکل سے چار کروڑ تھی چار کروڑ تھی پاکستان کی انیس سو سنتالیس میں عبادی دیکھتے دیکھتے پہنچ گئی ہے دو سو پچیس ملین یعنی کہ بائیس ساڑھے بائیس کروڑ چار کروڑ سے ساڑھے بائیس کروڑ پہ جب عبادی جائے گی تو پیداوار بھی اسی طرح ہمیں ہمیں اتھی پیداوار زمین سے نکالنی پڑے گی تو اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ ہم نے ریکارڈ ہماری گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی اس کے پاوجود چالیس لاکھ ٹان ہم امپورٹ کر رہے ہیں چالیس لاکھ ٹان ہم اور یہ جو بھی بتایا گیا کہ جو ہمارا جو ایڈبل آئل ہے جو تیل ہے کھانے بنانے کے لیے وہ جیسے جیسے باہر اس کی قیمتیں دبنی ہو گئیں اتنا ہی ہمارے اوپر بوجھ پڑ گیا ہمیں بھی قیمتیں بڑھانی پڑیں تو جو آج سارا مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو کسان کی مدد کرنی ہے کسان کو پیسہ ملے پھر کسان کی ٹیکنالوجی سے مدد کرنی ہے اور جو دوسری آج مجھے خوشی ہوئی کہ بہاولپور کی جو اسلامیہ یونیورسٹی اس کے ابھی جو میں نے ریوارڈ دیئے ہیں بائیس چانسلر کو اور پروفیسر کو اور وہ جو پی ایس ڈی نوجوان علی جو چائنا سے پی ایس ڈی کر کے آیا ہے یہ ہے یہ ہے پاکستان کا مستقبل کا راستہ جب تک ہم اپنے ملک میں ریسرچ نہیں کریں گے اچھی بلی ہماری مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہم دنیا کہتی تھے جی فیصلہ باد میں اگریکلچر کی یونیورسٹی بڑی کلاس کی ہے بڑی اس کی تعریفیں ہوتی تھی وہ بڑے بڑے بیج بناتی تھی دیکھتے دیکھتے ہماری وہ جو یونیورسٹی کی جو ساری طاقت تھی ریسرچ کرنے کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تو آج ہم کیوں ادھر بیٹھے ہوئے یہ ملک اللہ نے جو زمین دی ہے اس ملک کو جو ہمارے پاس بارہ موسم دی ہیں ہم تو کچھ بھی کر سکتے تھے ابھی جمشید چیما نے آپ کو بتایا کہ کتنی چیزیں جو ہم باہر سے مگواتے ہیں وہ ہم پاکستان میں ساری اگا سکتے جس ملک کے پاس بارہ موسم ہوں ہر چیز وہ اگا سکتا ہے پاکستان میں لیکن اس کے پر ریسرچ ہو زوننگ کی جاتی بتایا جاتا کہ کس جگہ پہ کیا چیز اگر اگا ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے جس طرح میں کہتا ہوں ابھی تک ہماری جو پریکٹس وہ جو مہنجو داروں میں پانچ ہزار سال پہلے جو چیزیں کرتے تھے وہ بھی زیادہ تر آج طریقہ بھی پانی دینا گیا وہی ہے جو کہ پانچ ہزار سال پہلے تھا اب پانی کم ہو گیا ہے نئے طریقے ہیں پانی کے وہ ایسے ایسے ملک ہیں جنہوں نے جنگلوں کو ریگستان کو آباد کر دیا ہے کیونکہ ٹیکنیک سے نکلائی ہیں کہ تھوڑے سے پانی سے آپ کتنا فرق کر دیتے ہیں اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ہمارے پروفیسر اثر پروفیسر اقبال اور وہ نوجوان پی ایس ڈی علی ان دونوں نے بڑی اچھی چیزیں بتائی کہ کیسے ہم کیسے صرف سائنس کا استعمال کرتے ہوئے ریسرچ کرتے ہوئے ہم کیسے زیادہ اپنی وہ جو کارٹن ہے جو کپاس ہے اس سے ہم کیسے کیڑوں سے بھی بچا سکتے ہیں کیڑوں کے مارنے والی دوائییں بھی نہیں لگانی پڑتی اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے ایک جگہ کے اوپر زیادہ پودے ہوگا سکتے ہیں یہ صرف ریسرچ سے ہے اس طرح دنیا آگے بڑی ہے دنیا ریسرچ کر کے آگے بڑی ہے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جب یہ سائنٹس دیکھتے تھے کہ جی آگے تو جو اتنی عبادی بڑھ رہی ہے تو آگے تو ان آج کی کمی ہوگی لوگ بھوکے مار جائیں گے لیکن لوگ بھوکے نہیں مرے اس لیے نہیں مرے کہ سائنس آگے نکل گئی سائنس نے نینے طریقے نکال لیے سائنس نے پیداوار بڑھا دی سائنس نے وہ چیزیں ہر چیز کا توڑ نکالنا شروع ہو گیا اگر کیڑے اگر کوئی کیڑے ایسے آتے تھے جو متاثر کرتے تھے انہوں نے اس کا توڑ نکال لی لیکن وہ اس لیے کہ وہ کام ہو رہا تھا اس کے اوپر تو مجھے یہ آج سب سے زیادہ خوشی ہوئی میں نے دیکھا کہ ہمارے بھی لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا اور بحال پر اسلامیہ یونیورسٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ اور بھائی سانس آپ فکر نہ کریں آپ کی ہم پوری مدد کریں گے آپ ریسرچ کریں یہ میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ میں اور چیف منسٹر آپ کے لیے پوری فنڈز بھی ہم دیں گے آپ کو اور میں اس لیے بھی اپنے کسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے پھر سے کہا ہوں غربت ہم نے اس ملک میں اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ترقی تب کرتا ہے جب اپنے ملک کے کمزور طبقے کو بھی وہ اوپر اٹھاتا ہے انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہو اور انسانیت کا تقاضی ہے کہ جو آپ کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں دنیا کی ریس میں پیچھے رہ گئے ہیں ہماری پوری کوشش ہو کہ ان کو ہم اوپر اٹھائیں اور یہ مدینہ کی ریاست میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اصول لے کے آئے تھے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ریاست نے اپنے کمزور طبقے کو کی ذمہ داری لے کے پہلی دنیا کی تاریخ کی فلائی ریاست بنائی تھی تو چائنہ نے اگر آج دنیا کی سب سے بڑی پاور بننے جا رہا ہے تو انہوں نے وہی اصول اپنائے تھے انہوں نے بھی اپنے غریبوں کو اوپر اٹھایا تھا آج سے پینتی سال پہلے چائنہ اور ہندوستان تقریباً ایک جگہ کھڑے تھے آج چائنہ کو دیکھیں اور ہندوستان کو دیکھیں کیونکہ چائنہ نے ستر کروڑ غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا غربت سے اوپر اٹھایا اور وہ آج دنیا کی کوئی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اب چائنہ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور بڑھیں ہندوستان کو دیکھیں غربت کی انتہا ہے ابھی دیکھیں جو حالات ہیں ان کے اور کیا وجہ ہے کیونکہ ان کا چھوٹا سا طبقہ امیر سے امیر ترین ہو گیا لیکن غربت کی انتہا ہے وہاں تو ہم نے وہ جب میں کہتا ہوں کہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے جب ہم اپنی لوگوں کو غربت سے اٹھائیں گے تو ہمیں اپنے کسانوں کی مدد کرنی پڑے گی جب کسان پیسہ بنائے گا دیہات میں زیادہ غربت ہے دیہات میں جب پیسہ جائے گا جس طرح گیارہ سو عرب روپے آ گیا ہے مزید گیا ہے جو پہلے سے زیادہ گیا ہے تو جس طرح جس طرح ہم دیہات میں کسانوں کی مدد کرتے جائیں گے ملک خود ہی خوشحال ہوتا جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ موٹر سائیکل بکے ہیں اس سال کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا موٹر سائیکل نہیں بکا تو لوگ کہتے ہیں تباہ ہو گئے ملک تباہ ہو گیا تو تباہ ہو گیا تو ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے موٹر سائیکل کے ٹیوٹا کی گاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کبھی اتی گاڑی نہیں بکی تو موٹر سائیکل اس لیے بکا کیونکہ دیہات میں پیسہ گیا ہے سب سے زیادہ موٹر سائیکل دیہات میں بکا ہے تو ہم نے غربت کم کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کے لیے یہ جو بھائر سے ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کیونکہ یہ سمجھیں دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اب ملک ماشاءاللہ اوپر جانا شروع ہو گیا پہلے دو ڈیڑھ سال تو ہم ملک کو سٹیبل کرتے رہے مشکل حالات پہ تھا ہر طرح کے برحان آئے ہوئے تھے پہلے سٹیبل کیا اب آہستہ آہستہ ملک اوپر جا رہا ہے تقریباً چار پرسنٹ ملک کی گروت ریٹ ہے لیکن اب اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے اور وہ جائے گا لیکن جو مسئلہ ہمیں آئے گا وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈالر کتنے ملک میں آ رہے ہیں ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں یہ ایک مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اب مشینیں امپورٹ کر رہی ہیں ٹیکسٹائل کی لوگ فیکٹریم مزید لگا رہے ہیں اور لوگوں جب مشین امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں تو جب تک ہم اپنے ملک میں زیادہ ڈالر نہیں لے کے آتے یہ در ملک جا کے پاس جاتا ہے پھر ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے جو جو ہم چیزیں کھانے پینے کی امپورٹ کرتے ہیں اور اس سال ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کھانے پینے کے انعاج امپورٹ کیا ہے کبھی اتنا زیادہ نہیں کیا کارٹن بھی جو پاکستان ایکسپورٹ کرتی تھی کارٹن بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی تو اس لیے کسانوں کو جب تک ہم مدد نہیں کریں گے ہمارا یہ ٹریڈ ایم بیلنس ہو جائے گا جو اسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ وہ بجائے سرپلس میں ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا تو یہ ہمارا اس وقت چیلنج ہے تو اس لیے بھی ہم نے کسانوں کی مدد کرنی ہے لیکن کسانوں کی جو میں ابھی ابھی جو ہم نے کسان کارٹ دیے یہ بھی ایک انقلاب ہے اب تک کسان کو ڈیریکٹ پیسے نہیں پہنچ دیتے جب ہم کسانوں کو پیسے بھی دینا چاہے تو وہ اتنے مشکل تھا کسان کو پیسہ پچانا بیچ میں بیچ میں کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چوری کر لیتا تھا کوئی پہنچتا نہیں تھا بڑا مسئلہ تھا تو یہ اب ہم نے ٹیکنولوجی کا استعمال کیا ہے اور پہلی دفعہ ایک کارٹ بنے گا کہ کسان اب اس کارٹ کے اوپر اس کو جو بھی ہم سبسیڈی دے گئے کھادوں کے اوپر بجلی کے اوپر ٹیوبیل کے اوپر جدر بھی وہ کارٹ کے اوپر اب سبسیڈی آئے گی وہ ڈیریکٹلی کارٹ جائے گا کیڑے مارنے والی دعائیں ہیں اس کے اوپر سبسیڈی کبھی اگر عذاب آ گیا خوشتھالی ہوگی علاقے کی کسانوں کو مشکل پڑ گئی تو کارٹ کے اوپر سبسیڈی آئے گی تاریخی ڈیریکٹ ایک کسان جائے اور اپنا پیسہ نکال سکے اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹیو لیا ہے اور انشاءاللہ یہ اب ہمارے اگلا پختون پا کی حکومت لے گی آپ کو دیکھتے دیکھتے اور جدر پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت ہے ازاد کشمیر میں اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں اور کوالیشن گورنمنٹ ہے ہماری بلوجستان میں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کسانوں کے لیے یہ کارٹ دے تاکہ ڈیریکٹلی ہم کسان کو سبسیڈائز کریں اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارٹ یہ ہیلتھ کارٹ تو میری جب سے میں پولٹکس میں آنے کا سوچ بھی رہا تھا تو تب سے میرا تھا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو سب سے پہلے میں ایک ہر پاکستانی اور خاص طور پر جو ہمارے غریب طبقہ ہے اس کے لیے ایک انشورنس ہوگی اس خاندان کے لیے کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے اور ان کے پاس اگر غریب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کے پاس انشورنس ہوگی تاکہ وہ کسی بھی گورنمنٹ ہسپلٹ گورنمنٹ میں اور پرائیوٹ ہسپلٹ میں جا کے اپنا علاج کروا سکے اب یہ شوکت ہانم کینسر ہسپلٹ بنا کیوں تھا والدہ کو کینسر تھی سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے تو تب مجھے احساس ہوا کہ اگر میری ہمارے گھر میں پیسہ بھی اللہ نے کرم کیا ہوا تھا تو اگر ہمیں اتنی مشکل ہے تو یہ غریب گرانے میں کینسر ہوتی تو وہ کیا کرے گا تو یہ تھی وجہ شوکت ہانم بنانے کی جو اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی دنیا کا یہ دو پشاور کا اور جو لہور کا ہسپلٹ دنیا میں واحد کینسر ہسپلٹل ہیں دونوں جو در ستر فیصد مریضوں کا مفتلاج ہوتا ہے کینسر کا علاج لیکن میں نے تب بھی یہ سوچا کہ کبھی ہمیں موقع مجھے موقع ملے گا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا تو ہم بھی بڑی دیر لگی یہ تیاری کرنے کے لیے پہلے پختونخواہ کی حکومت میں پہلے ادھر سے شروع کیا ہم نے ادھر سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کرتے میں پختونخواہ میں ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ہے یہ آپ حیران ہو جائیں گے یونیورسل ہیلتھ انشورنس امیر ملکوں میں بھی نہیں ہیں یہ بڑے کم دنیا میں ملکوں میں ہیں جو کہ آج پختونخواہ میں ہر خاندان میں اور اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ کسی بھی دس لاکھ روپے تک ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر گورنمنٹ نہیں تو پرائیوٹ ہسپتل میں چلا جائے کسی بھی ہسپتال میں جا کے دس لاکھ تک ایک خاندان اپنا ایک سال تک علاج کروا سکتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ جو لوگوں کے گھر میں کبھی بھی مشکل آئی ہو بیماری ہو ساری ریسرچ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ ایک خاندان میں جو غربت کی لکیر سے اوپر ہو ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے مکروز ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا بجڈ مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ عامدنی اور خرچوں کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں ایک بیماری کی وجہ سے وہ خاندان نیچے چلا جاتا ہے تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ میں پھر سے اپنے پنجاب کو پنجاب کے وزیراعلا کو خاص طور پر اس کے لیے خیراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جب آپ جب کیونٹ میں ڈسکیشن ہوتی ہے کہ یہ بھی چاہیے فلانی بھی چیز یہ بھی نہیں سڑکیں یہ وہ سب کو چاہیے ہوتا ہے تو کئی دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری تو اس آدمی کی ہے وہ لوگ ہیں جو بچارے مشکل پہ ہیں تکلیف پہ ہیں غریب ہیں تو ان کے لیے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کیا ہوگا کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ غریب آدمی کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہو تو وہ کدھر جائے گا اور یہ جو اس کے کسان کارڈ اور جو آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے یہ آپ نے سب سے بڑے کام کیے ہیں اور انشاءاللہ یہ جب ہمارے ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری تاریخ کا کہ کب وہ ملک نے اپنا راستہ بدلا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا انیس سو سنتالیس میں جو ابجیکٹیو ریزولوشن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کی تھی انہوں نے کہا تھا پاکستان نے اسلامی فلائی ریاست بننا ہے اور کدھر اسلامی فلائی ریاست اور ہم کدھر رکل گئے تھے تو یہ یہ دور اب آپ کے سامنے ہوگا جب ہم واپس جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا واپس اس راستے کی طرف آپ نکلیں گے اور وہی انشاءاللہ اس ملک کی عظمت کا راستہ ہوگا میں آخر میں اپنے کسانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کے کسانوں کی مدد کروں اپنے ملک کی لیے اپنے ملک کے لیے ان کی مدد کروں اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے اپنے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے میں اپنے کسانوں کی مدد کروں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میری حکومت میری پروینشل حکومت میری فیڈرل حکومت ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی شکریہ ملک کے لیے